موسیقی 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 تو آپ مجھے بتائیے کہ لیکوریا ہے کیا کیا کوئی انفیکشن ہے اور کس عمر کی خواتین اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ خاتم النبی جی لیکوریا یا اسے وائٹ ڈسچارج بھی کہا جاتا ہے عموماً پندرہ سال سے لے کر پچاس سال کی ایج کی خواتین جو ہوتی ہیں ان میں دیکھنے میں آتا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں لیکن وہ ایک فطری ہجاب کی وجہ سے وہ اپنے مرض کا اظہار نہیں کر پاتی اور یہی مرض آگے چل کے آہستہ آہستہ ان کے لیے کافی پرابلم کا باعث بنتا ہے لیکوریا یا وائٹ ڈسچارج اس کو ہم کہتے ہیں اگر اس کا ایک سے جینٹیکل صحت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس میں نقصاندے بیکٹیریہ جب آپ کی باڈی سے خارج ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر یہی لیکوریا جو ہے وہ سویے صورت اختیار کر جائے جیسے کہ یلو اس کا کلر یلو ہو جائے بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے اور اس میں سے سمیل بھی ہے یعنی سمیلی ہو جائے تو یہ پھر قابل ایک اور بات ہے کہ یہ اس بات کے نشان دیکھا رہی ہے کہ اس میں کوئی شدید انفیکشن ہو چکے جس کی ویسے پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے چھے یہ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اسلام علیکم اللہ سلام علیکم والیکم سلام جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد نور بات کر رہا ہوں میکرہ جیجے جی محمد نور جی میرا پیپروں کا مسئلہ ہے میں نے علاج بہت کر رہا ہے صحیح نہیں ہے پیپر اور سکر گیا ہے نا ابھی بھی اوکسیجن پر چلنا ہوں اچھا اوکسیجن آپ کو لگی رہتی ہے ہمیشہ یا کبھی کم ہو جاتی ہے تاب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نای نی مقصد تکریم آٹھ میں نے سلحہ جانا ہے اوکسیجن لگی بھی ہے اوکسیجن لگی بھی ہے اچھا صحیح اپنی عمر بھی بتا جیجے محمد نور 35 35 35 جی ٹھیک ہے شکر بیٹ پیشن جانا ہے ابھی اٹھنے بیٹھنے میں بھی جو انا سانس نکل جاتے ہیں سانس نکل جاتے ہیں شکر بیٹ پیشن جانا ہے آپ کو نہیں کچھ نہیں ہے بیٹ پیشن بھی نہیں ہے شکر بھی نہیں ہے اچھا تو یہ آپ کو بتایا ہے کیا آپ کا پیپرہ کیوں سکر گیا ٹی بی بی بگرہ کی کیا بتایا انہوں نے کہ آپ کا پیپرہ سکر جکا ہے پیپرہ سکر جائے نا یہ ٹھیک ہے ٹی ٹیمپریچر تو نہیں رہتا آپ کو بخار کی کیفیت تو نہیں رہتی ہر واقع نہیں نہیں میرے سپیشل بھی نہیں ہوتا ہے اتنا گلغم بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے محمد نور آپ کی کال کا اب جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب ان کا پیپرہ سکر گیا وجہ نہیں بتائی کی ٹی بی نووی میں اس کا بہت ہی پیارا علاج ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لوگ جن کو لنگز کی پرابلم ہوتی ہے پیلورٹسی کی کشک ہے تو جہدین پیپرہ میں پانی کا پڑ جانا یا ٹی برکلوسیس کی پرابلم بھی ہو زات الجم کی پرابلم اس کے لیے بہت ہی اچھا پیرانس کا ٹی بی نووی کا آپ سب لوگ نور فرما لیں آپ اس کو استعمال کیجئی انشاءاللہ اسے لانے چاہتے ہو شفاہ ہوگی روگن زیتون آپ نے لینا ہے تقریباً ساٹھ ایمل لے لیجئے اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں اس کو تو آپ ایک سو بیس ایمل لے لیں ونٹ ونٹی ایمل اور کشت شیری آپ نے لینی ہے ایک سو گرام اور شہد آپ لے لیجئے تقریباً تین سو گرام ان دونوں چیزوں کو شہد کشت شیریوں کو باریک پیس لیں اور روگن زیتون کو بھی شہد میں شامل کر کے آپ اس کو استعمال کرتے رہے ایک ٹی سپون صبح ایک شام تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھئے کہ بہت جل جو ہے وہ آپ کے بیماری میں آفاقہ ہونا شروع آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ وہ تمام لوگ جن کو لنگس پرابلم ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ شفاہ ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں ملتان سے فاصلہ بات کر رہی ہوں میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے لکوری کا پروگرام حکیم صاحب نے اس سے پہلے بھی کیا تھا تو انہوں نے دوائی مجھے بتائی تھی انہوں نے لکھی تھی وہ میں دوائی یوز کری اس سے مجھے کافی فرق پڑا لیکن مکمل طور پر بھی ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے میں یہ دوائی کے دوائی سے یوز کر سکتی ہوں ٹھیک ہے فاطمہ مرحل صاحب بتا دی جی آپ کو دوا کیا بتائی گئی تھی جی کچھ اور کہنا چاہیں گے جی جی دوسری ہی حکیم صاحب پہ میں نے کہنا ہے میری آنکھوں میں انچانا پپی زائد ہوگی آنکھوں میں نے فال ان داتی ہے میری اچھا ٹھیک ہے پلیس کوئی بتا دی جی صحیح ٹھیک فاطمہ آپ نے اپنی عمر نہیں بتائی مجھے اپنی عمر بھی بتا دی جی ٹھیک ہے فاطمہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب پہلے لیوکوریا کا پروblem ہے آپ نے جو نسخہ بتایا اس سے فائدہ ہوا لیکن پھر ان کو ہو رہا ہے تو کیری دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں وہ نسخہ اور اس کے علاوہ ان کی سوالنگ رہتی ہے جی بالکل آپ اس نسخوں کا استعمال کر سکتے ہیں طب نبی کا نسخہ جات جو ہوتے ہیں بہت ہی بے ضررز ہوتے ہیں اگر آپ اس کو کم از کم تین ماہ تک استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو شفاہ ہو جائے گی اور آنکھوں کے نیچے سوالنگ کا ہونا اس کیلئے آپ ہیپا ٹپ کا استعمال کریں ہیپا ٹپ کا ایک ساشا آپ نے لینا ہے اس کو دپہر کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس پانی میں آپ شامل کر کے حل کر کے لے لیا کریں اسی طرح رات کھانا کھانے کے بعد بھی ایک ساشا آپ پانی میں شامل کر کے لے لیں تو اس سے آپ کی آنکھوں کے سوالنگ جارے اور تھوڑا سے اس میں اضافہ کر لیں تخمِ قاسنی اور مکودانے کا ایک ٹی سپون تخمِ قاسنی اسی طرح پھر صبح آپ ایک گلاس پانی کا بھگو دیا کریں اور آت کو اس کو چھان لیا کریں اور اس میں اپیٹیپ کا ساشا شامل کر کے آپ لے لیا کریں تو آپ دیکھے گا انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے یہ پرابلم جائے بلکل ٹھیک ہو جائے گی سویلنگ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے فاطمہ امید ہے آپ نے نسخہ اور جواب جو ہے حکیم صاحب کا سن لیا ہوگا باپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آپ وجوہات بتا رہے تھے کہ اللیکیوریا جو مارز ہے وہ کیسے وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں اس کی بہت سی وجہات ہوتی ہے کہ اگر یوٹرس میں سویلنگ ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتی ہے وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کے بعد اسٹروجن کا ایمبیلنس ہونا یہ بھی ہوتا ہے سیکسولی جو ہوتی ہے ڈیزیز جو ہوتی ہے ٹرانسپیٹڈ ڈیزیز ان کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا آپ کے ٹریک اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے اس کے ویسے خون کی کمی کی وجہ سے بھی لکوریا باز کا دیکھنے میں آتا ہے یہ اور غزہ کا سہی طرح سے استعمال نہ کرنا غزائی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا اور کسی کس میں کو انفیکشن ہو جاتی ہے آپ میں تو اس کی وجہ سے بھی لکوریا کی پرابلم جا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ہم مزید بات کریں گے اس کی وجہات کے اوپر لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک پر ہمارے ساتھ ایک کولر تھے اسلام ان کا بہاری سے ان کا انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے تو سر اس کے لئے بھی آپ کچھ بتا دیجئے اسلام آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفاہ ہوگی آپ کو مغز بنولا اسے پمبہ دانہ بھی کہا جاتا ہے طبیعی زبان میں آم زبان میں اس کو کہتے ہیں مغز بنولا آپ نے لے لینا ہے پچاس گرام اور اس کے ساتھ آپ سالب مصری لے لیجئے گا پچاس گرام مسلی سفید آپ نے لے لینا ہے پچاس گرام سالب پنجا پچاس گرام اور مصری ان سب کے برابر یعنی یہ چار اشیاء چاروں اشیاء جہاں یہ بن جائیں گی دو سو گرام ان کا ویٹ ہو جائے گا وزن تو دو سو گرام آپ نے مصری لے لینا ہے ان کو باریک پیس لیں ایک ٹی سپون آپ نے لینا ہے صبح ناشتے سے پہلے ایک کپ گرم دودھ کے ساتھ اور پھر شام پانچ بجے یہ رات سونے سے قبل آپ نے ایک ٹی سپون لے لینا ہے اس کا اور دپہر اور رات کھانا کھانے کے بعد میں نسخہ نکھوار ہوں آپ کا آپ نوٹ کر لیجئے اس کو بادیان پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام نشادر پچیس گرام اور شورہ پچیس گرام ریمن خطائی پچاس گرام ان سب چیزوں کا آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک پیس کے ایک چھٹکی آپ نے لینی ہے ہیپا ٹی پی ایک ساشا لے کے اس کو آپ ایک گلاس پانی میں حل کریں گے اس کے ساتھ دپیر کھانے کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد آپ لے لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہاں آپ کو شفاہ ہو جائے گی جی بالکل اور حکم صاحب بات کر رہے ہیں ملیو کوریا کی تو اکثر خواتین جو ہوتی ہیں ان میں مرض ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی مولج سے رابطہ نہیں کرتی ہچھچاتی ہیں تو میں یہاں جاننا چاہوں گی کیا ابتدائی علامات ہیں جن سے ان کو پتا چل سکے کہ وہ اس مرض کا شکار ہو رہی ہیں اس کے ابتدائی علامات میں دیکھا جیا تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کمر کا در، پندلیوں میں در، جوڑوں میں در، اسابی کمزوری، بہت جلد تھک جانا، سانس کا پھولنا، چلکلا پان اس کے بعد ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، نیند کا سی طرح سے نہ آنا سبا جاب اکھنا، فریش نہ ہونا، خون کی کمی نمائی طور پر نظر آتی ہے اس کے بعد بعض کا دیسہ ہوتا ہے کہ سانس کا پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے معمولی سے کام کرتی ہیں، تھکن کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے چلنے سے تھوڑا سا اگر تیز تیز جلتی ہیں تو بھی سانس پھول جاتا ہے کام کاج میں کس میں دل نہیں لگتا اور خاص طور کے اوپر جو خواتی میں چلچڑا پان آ جاتا ہے معمولی سے بات کے اوپر وہ ہائپر ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک اس کی علامت ہوتی ہے سر کا درد ہونا، نیند کا سی طرح سے نہ آنا یہ سارے اس کے اپتدائی علامات ہیں اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کے سامنے تاہر آپ علاج کریں تو انشاءاللہ شکریہ آپ کو آسانی ہوگی، اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بچے کو دکھانے آپ کو ٹھیک ہے سلمان ہم آپ کا جواب لے لیتے ہیں جی حکیم صاحب لاہور کا وزید آپ کا کامنگ بیک میں ہے تو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا جی سلمان میں انشاءاللہ سات اور آٹھ دسمبر کو بروز جمہ تلمہ مبارکور ہفتہ کے روز صبح گیرہ سے شہم ساتھ بے تک اپنے تبی نبی سینٹر پر محجود ہوں گا آپ مجھے وہاں پر مل سکتے ہیں آپ سکرن کے نیچے ٹکر بھی چال رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور آپ کی سولت کے لیے میں ایڈریس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوڈ کر لیجیے تبی نبی سینٹر ایف ایف نائن ڈوائن سینٹر بل مقابل ہونڈا سینٹر ایٹ پر روڑ لاہور آپ مجھ سے وہاں پر آکے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے سلمان آپ نے ایڈریس بھی نوڈ کر لیا ہوگا آپ نے بہت ساری وجوہات بتائیں لیکیوریا کی تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے بلکل اس کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائیجینک نہیں رہتے آپ اس کا خیال نہیں رہتے افزان سیت کے اصولوں کا آپ کا جسمانی لحاظ سے آپ اس کا خیال نہیں رکھتے آپ کا لباس محلہ پر چالا رہتا ہے آپ کی غزہ جو ہے وہ ایک پراپر طریقہ سے نہیں ہے جس طرح کے آپ کی غزہ ہونے چاہیے مکمل جس سے ہم کہتے ہیں ایک غزہ ہونے چاہیے اس میں کارموہیٹریٹ بھی ہونے چاہیے ویٹامنز بھی ہونے چاہیے مللرز بھی ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں جی ہے پروٹین بھی ہونے چاہیے سب کچھ شامل ہوگا تو آپ جو ہے ایک سیت مند رہیں گے اگر آپ کی غزہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کا لائف سٹائل جی ہے بھی ٹھیک نہیں ہے آپ ذہنی طور کے اوپر آپ پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا سونے جاگنے کے اوقات صحیح نہیں ہے ان کی وجہ سے بھی آپ کو پروبلم جاہا وہ آ سکتی ہے یہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اسلام علیکم ہماریکم اسلام میں کوئیٹا سے بات کروں سمینہ کوئیٹا سے سمینہ مجھے بھی ہمی کے بارے میں پوچھتی ان کی ایج فورٹی فائف ہے فورٹی فائف جی ہلو جی جی پتائیے جی اور ان کو نا یہ بی بی بیگ میں بچی دانی میں نا بزم میں سوچے ہیں بہت زیادہ آچھا اور ان کو جو منسل آتے ہیں وہ تین لینے آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ یہ داکٹرز کی دوائیاں کھاتی ہیں تو ان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے سوچ جاتا ہے تو پلیز اس کے لئے کچھ بتائیں توڑا سا یہ بتا دیجے کہ ان کو پیٹسو اوری پروبلم تو نہیں ہے کہ ان کو پولیسیسٹر کوارینٹ سینڈروم کو اگر آپ نے اپنے ایلٹرزون کروایا اون کا تو نہیں یہ نہیں کروایا ایلٹرزو ویڈرہ نہیں ہے آچھا تھکھے ایلٹرزون گیا ہوا ہی نہیں آپ کی امی کا ایلٹرزون گیا ہوا ہے بہت زیادہ ورم ہے سوچوں نے ورم ہے انفلمیشن ہے ٹھیک ہے یوترس میں ٹھیک ہے سمینا ہمارے ساتھ رہی ہے ہم آپ کو اس کا جواب دیتی ہے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم بھالیکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہے میں کومل گجرات سے بات کر رہی ہوں جی کومل میرے کان میں درد ہوتی ہے اور ہارش ہوتی ہے اور کان بند ہو گئی ہے اچھا آپ کو نزلہ اس طرح کی پرابلم ہے نزلہ زکام نہیں نزلہ زکام کریں لازٹا ہی مجھے زکام لگا تھا گلا بند ہو جاتا ہے میرا بلکل تو اس کی وجہ سے ٹیبلٹ لی تھی تو اس کے ساتھ کان بھی باند ہو گئی ٹھیک ہے کومل اپنی عمر بھی بتا دی جی مجھے میری ایس ٹونٹی فور ہے ٹھیک ہے کومل آپ کو جواب دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تو حکیم صاحب دونوں ساوالوں کے جواب میں آپ سے لوں گی لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد آکے پھر جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جاننے سے پہلے ہمارے ساتھ دو کالرز تھیں سب پہلی کالر ہمارے ساتھ تھیں سمینہ کوئٹا سے اور ان کی امی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی ایج پینتالیس سال ہے اور ان کے یوٹرس بچہ دانی میں ورم ہے انفلمیشن ہے اور ان کو پیریٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جتنی ڈاکٹرز کی وہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس سے ان کا میدہ بھی خراب ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نسکر اوٹ کر لیجئے بہت زیادہ اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو بیخ انجبار آپ نے لینی ہے بیخ انجبار پچاس گرام گیرو پچیس گرام کہربہ شمی آپ نے لینا ہے پچاس گرام سنگ جراہت پچاس گرام ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک پیس کے آپ رکھ لیجئے ہاف ٹی سپون صبح شام لیلیں پانی کے ساتھ اگر پھر بھی بلیڈنگ زیادہ اور ایک کنٹرول میں نہیں آرہی تو اس کو آپ دن میں تین دفعہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ نسکہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ نہ صرف کسرت ایام یعنی مہانہ ایام کی زیادتی کے لیے بلکہ اگر آپ کو بواسیر کا خون آرہا تو بھی یا آپ کو نکسیر بعض لوگوں کو آجاتی ہے ان کے لیے بھی یہ نسکہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے موں گلے سے خون آرہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نسکہ بہت اچھا کام کرتا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یوٹریس میں ورم کے لیے آپ نسکہ نوٹ کریں آپ نے مکو دانا لینا ہے ہاف ٹی سپون تخمے کاسنی آپ لیں گے ہاف ٹی سپون اور ریمند خطائی آپ نے لینی ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آپ کے گلاس پانی میں بھی گو دیا کریں اور برنجازف اس میں ڈالنے آپ تھوڑا سا اگر مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ تینوں چیزیں اسے شامل کر لیجئے رات کو بھی گو دیں اور صبح چھان کے آپ اس کو پی لیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ یوٹریس کا ورم جائے وہ ختم ہو جائے گا اور ساتھ میں ایک دفعہ الٹرسونز روڑ کوالی جئے گا اس سے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے مطابق اگر علاج ہوگا تو انشاءاللہ شفاق ہو جائے گا بلکل اچھا ہمارے ساتھ ایک اور تھی میرے خیال ہے گجرات سے تھی کومل ان کے کان میں بہت درد ہے اور خارش کا بھی ان کو مسئلہ ہے کان درد کے لیے آپ روگن زیتون لے ساٹھ حمل اور پانچ گرام آپ نے افسان تین لینی ہے افسان تین کو آپ نے اس میں جلا لے روگن زیتون میں اس کے بعد آپ اس کو چھان کے رکھ لیجئے روزانہ رات کو سونے سے قبل آپ دونوں کانوں میں ایک کترہ ڈال دیا کریں اور اس کے ساتھ آپ نے جو آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی میڈیسن لی تھی گلے خراب ہونے کی اس کے ساتھ آپ یہ لیں گے عمل تاس کے مغز لینے آپ نے پچیس عدد اور گائے کا دودھ آپ لے لیجئے ایک پاؤ اور گلب نفشہ آپ نے لینے پانچ گرام ان گلب نفشہ کو اور عمل تاس کو گائے کے دودھ میں آپ پکائیں جب دودھ آدھا رہ جائے اس کو چھان کے تو اس دودھ کے ساتھ آپ نے ٹیبل سپون لے کے تو تین سے چار ٹیبل سپون سباد پیار شامس دودھ کے نیم گرم لینے تو اس سے آپ کا گلہ و گرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ میں ہی آپ کی کان کی انتریکشن اور کولر حکم صاحب ساتھ ہیں ہمارے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون اور کان سے بات کریں میں دعا کسور سے بات کریں دعا کسور سے جی دعا وہ نا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کسی کے نا پیٹ میں کیرے ہیں بہت زیادہ اچھا تو وہ ختم ہی میں ہو رہے اچھا وہ تو وہ میں نے بتایا کہ ہانتوں میں ہیں ٹھیک ہے انڈے عمر بتا دیجے مجھے جن کے پیٹ میں کیرے ہیں بیس سال بیس سال ہے ٹھیک ہے حکم صاحب آپ کچھ اور پوچھنے چاہیں گے یہ کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے دعا ہمارے ساتھ رہی ہے اس کا ہم جواب لیتے ہیں ٹھیک ہے حکم صاحب پیٹ میں کیڑے ہیں لیکن کہہ رہی ہے آنتو انتسٹائنز میں کیڑے ہیں بیس سال کمیلا آپ لے لیں کمیلا آپ نے لینا ہے ہافٹی سپون اور دہی کے آپ نے لینا ہے چھے ٹیبل سپون اور شکر یا چینی جو بھی آپ کو یسر ہو وہ آپ لے لیں تین سے چار ٹیبل سپون وہ آپ نے ڈال کے اچھی طرح اس کو میش کر لیں اور آت کو سونے سے قبل آپ کھا لیا کریں جس کو بھی ہے جس کے پیٹ میں کیڑے تو اس کو مسلسلہ آپ نے کم از کم ساتھ سے دس دن تک استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ اب دیکھی ہے کہ پیٹ کے کیڑے جائے بسارے نکل جائیں گے اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ جو غزہ لے رہے ہیں آپ سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں کچھی کا تو بھی اس کو دھوکی استعمال کریں پھلوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی کھا رکھیں اس کو کھا رکھیں پانی کا دیکھیں کہ پانی گندہ خراب تو نہیں آرہا اس کو ان چیزوں کو بھی بد نظر رکھیں تاکہ جواب کے یہ پیٹ کے میں دوبارہ کیلے نہ ہو حکیم صاحب جو بریک میں ہمارے ساتھ اسلام تھے ان کو بھی تھوڑا سا دوبارہ بتا دیجئے ان کے پھر سکال آگے انفرٹیلٹی کے لیے جس لہا ہم نوٹ کر لیے اس کا مغز بن اولا اسے پمبادانہ بھی کہا جاتا ہے پچاس گرام سالب مصری پچاس گرام سالب پنجہ پچاس گرام مسلی سفید پچاس گرام یہ چاروں شیعہ دو سو گرام بن جائیں گے اور اس کے برابر آپ نے مصری لینی ہے دو سو گرام باریک پیس لے سب کو اور صبح ناشتے سے پہلے ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ جا اس کو استعمال کریں گے اور اسی طرح رات کو سونے سے قبل بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ لینے چاہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا ساتھ میں آپ نے ایک اور دوہ لینی ہے وہ ہے بادیان پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام نشادر پچیس گرام شورہ پچیس گرام ریمند خطائی پچاس گرام ان سب چیزوں کو لے کے باریک پیس لیں دوپہر اور آدھ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک ساشا ہیپاٹیپ کا لینا ایک گلاس پانی میں شامل کر کے حل کر کے اس کے ساتھ ایک سے دو چھٹکی آپ اس دوا کے لے لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے سپرم کونٹنگ جائے وہ بڑھ جائے گی لینجا اور ساتھ میں ایسے لوگ جن کے انفرٹیلٹی کی پرابلم ہوتی ہے خاص اور مردوں میں تو اجوا بلیسنگ بھی بہت اچھی ہے دوا وہ لوگ جو کمزور ہو جاتے ہیں یا ان میں پرابلم آ جاتی ہے تو اجوا کو آپ اپنے مسلسل استعمال میں رکھتے ہیں کم سکم تین سے چھ ماہ تاک آپ اس کو لیتے رہے ایک کپ یا ایک گلاس دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ سے شفاہ ہوگی کہ اس کے اندر موجود جو اجزا ہے وہ اس میں زافران کولانجی شہد اور جو ہے اجوا گھلی سمیت موجود ہے تو اس سے انشاءاللہ شفاہ ہوگی اور ناس جنگ کو یہ بھی بتا دیں کہ اجوا بلیسنگ ہم کیسے پانگوا سکتے ہیں جو بلیسنگ مانے کا بہت ہی اسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو سکرین پر موجود نمبر دیکھ رہے ہیں آپ گھر بیٹھے ہیں فری ہوم لیوری منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ کراچی میں تبہ نوی سینٹر موجود ہے ہدراباد میں تبہ نوی سینٹر موجود ہے لاہور میں تبہ نوی سینٹر موجود ہے اور اسلام آباد میں تبہ نوی سینٹر موجود ہے وہاں سے بھی خرید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حکیم صاحب بات کرے ہیں ہم لکوریا کے اوپر تو آج کے حساب سے آپ نے جو اسپیسیفک نسخہ ترطیب دیا ہے وہ بھی ناظرین کے پر آج جی بالکل ضرور میں یہ نسخہ آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ خواتین جو اس مرض میں مقتلع ہیں اور کئی سالوں سے جو ہے وہ اپنا علاج کریں لیکن ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ بن نوی کا نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے شفاؤ گیا چلتے ہیں سکرین کی جانب نسخہ برائے لکوریا پوست انار پچاس گرام پوست سے مراد یہاں پہ چھلکا انار ہے تو یہ ذن میں رکھیے گا بعض سوقات ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ پوست کس کو کہتے ہیں پوست کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس سے مراد ہوگی چھلکا پھلی ببول پینتیس گرام تخمے رہان تیس گرام گون کیکر پینتیس گرام اور تخمے ہنا یعنی مہندی کے پتے سوری بیچ آپ نے لینے ہے پندرہ گرام تخمے رہان کے علاوہ تمام عدویوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور بعد ازا اس میں تخمے رہان کو شامل کر دیں ایک ٹی سپون صبح شامل لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا خوش ذائقہ بنانے کے لیے آپ اس میں مزری بھی شامل کر سکتے ہیں تخمے رہان کو باریک نہیں پیسنا چاہیے کچھ اطبع گرام کا یک متفقہ ایک قول ہے کہ تخمے رہان کو اگر آپ پیس لیتے ہیں تو وہ پھر استعمال کے قابل نہیں رہتے تو اس کو لیجئے تو انشاءاللہ یہ نسخہ بہت اچھا آپ اس کو استعمال کیجئے لانے چاہتا تو آپ کو شفاہ ہوگی ٹھیک ہے حاکم صاحب بات کر رہے تھے ہم آپ نے نسخہ بھی بتایا کہ لیکوریا کی یہ ہمیں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ لیکوریا ہم وائٹ ڈسچارج بھی کہتے ہیں اوویلیشن پروسس کے درمیان بھی خواتین کو وہ نارملی ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج تو مجھے یہ فرق بتا دے کیونکہ اکثر خواتین اس سے بھی در جاتی ہیں وہ سمجھتی ہمیں یہ مرض ہو گیا ہے تو نارمل ڈسچارج اور اب نارمل ڈسچارج میں نے پہلے سٹارج میں بتا دیا تھا کہ اگر عام ڈسچارج ہوتا ہے جس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی جس میں گاڑا پن نہیں ہوتا ٹھیکنس نہیں ہوتی اور جس میں اس کا کلر جا ہے وہ یلو نہیں ہوتا تو وہ کوئی ایسی بات نہیں وقتی طور پر وہ نارمل ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے وہ خواتین جو بلکل بھی پریشانہ ہوں کیونکہ ایک نارمل پروسس بھی ہے ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا جاتا ہے ہماری آج کی پروگرام میں یہ کوشش تھی کہ ہم وہ خواتین جو اس قسم کے مرض میں مبتلا ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اویرنس آگاہی پروبائیڈ کر سکیں اور کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند تبینبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچے ہیدراباد لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے متعلقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی